آپ سبی کا ایک واپر سے بہت بہت شو آگئے تھے جہاں دوستو آپ کی جانگاری کے لیے کہ راج سباہ میں ہونے جا رہے ہیں چناب اور تیتر سیٹو پر سب سے بڑا اوپینین پولس کے علاوہ دو راجوں میں گرنے جا رہی ہے سرکار اس پر بڑی خبر یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے جانگاری کے لیے اگر بات کریں تو تیتر سیٹو پر چناب ہونے جا رہے ہیں اور دوہزر بیس کی اگر بات کریں تو راج سباہ کے لیے جو چناب ہونے والے ہیں اس پر بڑی خبر یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے راج سباہ کی اگر بات کریں تو چناب کیسے ہوتے اس پر بھی ہم بات کریں گے جنسن کیا کہ اصاف سے راج سباہ کی سیٹے یہاں پر ٹیک کی جاتی ہیں اور ان پی آر پر گل جائے گی سرکار مہاراشت پر یہ بڑی خبر یہاں پر نکل کر آ رہی ہے مہاراشت میں ادرب تھاکری نے اپنے راج نے مہاراشت کے لیے جو ہے ان پی آر لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ اس کے خلاب کانگریس ہے اور ان سی پی سرک پوار بھی ہیں تو کیا اب یہاں پر مہاراشت میں سرکار گرنے والی ہے اس پر بڑی خبر یہاں پر ستروں کے حوالے سے نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر راج سنسن کیا رجسٹر اب لاغو ہوگا مہاراشت میں اور اس کے خلاب ہے کانگریس تو کانگریس کیا اب ادرب تھاکری کے ساتھ آگے سرکار میں رہے پائے گی اس پر بھی بڑی خبر آنے والی ہے اس کے علاوہ مدد پردیش کی بھی بات کریں تو مدد پردیش میں یہاں پر اگر بات کریں تو جوتر راد سندھیا جو ہے وہ کملنات کے خلاب ہو چکے ہیں کملنات کے خلاب جو باد کیے گئے تھے سرکار بنانے کے لیے جس میں اکسان مددہ ہو یا بیروزگاری کے لیے تو جو بیروزگاری ہے اس پر اب تک سرکار نے کچھ کر نہیں پایا اس پر اب کہہ سکتے ہیں کہ جوتر راد سندھیا ایک بڑے نیتا ہے یہاں پر مدد پردیش کے لیے تو وہ افسرکوں پر ہیں کملنات کے خلاب ہیں اس کا مطلب صاحب طور پر لگایا جا رہا ہے کہ بیس ایم ایلے جو ہے وہ یہاں پر سرکار سے نکل سکتے ہیں اور آپ کی جانکری کی مدد پردیش میں ایک سو چودہ بدائک یہاں پر کانگریس کے لیے تو ایک سو نو بدائک بی جی پی کے لیے زیادہ انتر ہے نہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو مدد پردیش اور مہاراشت میں سرکار گر سکتے ہیں یہ ستروں کے حوالے سے بڑی گھبر ہے اب بات کر لیتے ہیں تیتر سیٹوں کا کیا سمیقرن بنتا ہے آپ کی جانکری کے لیے اگر یہاں پر اتر پردیش میں سرسدہ دس سیٹیں نکل کر آنے والی ہیں پھروری سے لے کر نومبر کے ویچ یہاں پر تیتر سیٹوں پر چناپ ہونے والے ہیں اب راجر سوا کا کیا فارمولا ہوتا ہے مالی جو تر پردیش کی چار سو تین سیٹیں ہیں اور یہاں سے دس سیٹیں نکل کر آتی ہیں اور دس سیٹوں میں ایک جوڑ کر یہاں پر یعنی گیارہ سے ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے تو چھتیس بدائک تیہ کریں گے ایک سیٹ مطلب چھتیس بدائکوں پر ایک سیٹ راجر سوا کی یہاں سے چنی جائے گی اس پر سروے یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی تو تین سو بارہ سیٹیں یہاں پر بی جی پی کے پاس ہیں اور سینتیس بدائک ایک یہاں پر راجر سوا کی سیٹ کا چین کریں گے تو بی جی پی لگ بھگ یہاں پر آٹسو نو سیٹیں لا سکتی ہے اس کے علاوہ بہوجن سماجبادی یعنی بی ایس پی انیس اور یہاں پر سماجبادی پارٹی ایک سیٹ یہاں پر لا سکتی ہے یہاں پر اور کہہ سکتی ہے کہ ان جو سامل ہیں وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں ایک سیٹ ان کے پخش میں جا سکتی ہے یا پھر بی جی پی جو ہے وہ سیٹ کو حاصل کرے گی تو یو پی کے لیے جو یہاں پر آنکھے بن رہے ہیں راجر سوا کے لیے دس سیٹوں میں سے کم سے کم بی جی پی آٹھ سے نو سیٹ یہاں پر لا سکتی ہے اگر یہاں پر آنکھے آپ کو مہراشت کے دکھا دیں تو مہراشت میں فلحال یہاں پر ادھرپ تھاکری کی شرکار ہے لیکن بی جی پی نے مہراشت کے اندر جو ہے اپنی سیٹوں میں بڑھتی کی تھی کل دو سو اٹھاسل سیٹیں مہراشت سے نکل کر آرہے ہیں اور بی جی پی کم سے کم ایک سو چار پاس سیٹ حاصل کی تھی چھپن سیٹ سیٹ سرسینا اور چون سیٹی اینٹی پی تو کانگریس نے چوالی سیٹیں یہاں پر حاصل کی تھی یعنی فرمولا لگا دیا جا سیتی سیٹوں کا تو یہاں پر بات کریں تو سرسینا ایک سیٹ اور اینٹی پی ایک سیٹ جو انہ ہے تیرا یا چودہ بدائک انہی کے ہیں نڈلیوں کے ہیں تو وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھی کافی مہد ہونے والا ہے لیکن مہراشت سے بی جی پی کو فائدہ ہونے والا ہے یو پی کی بات کے تو یو پی سے فائدہ ہونے والا ہے لیکن دچن بھارت کے وہ راجے جہاں سے بی جی پی کو بڑا نقشان ہونے والا ہے اس کے علاوہ مدھر پردیش کی بات کے تو مدھر پردیش سے تین سیٹے یہاں پر نکل کر آنے والی ہے اور مدھر پردیش کے بات کے تو دو سیٹے کانگریس کے پکچ میں تو ایک سیٹے یہاں پر بی جی پی کو جا سکتی ہے اور یہاں پر اگر بات کریں چھتیز گھر کی تو چھتیز گھر سے دو سیٹ یہاں پر نکل کر آ رہی ہے دونوں سیٹ کانگریس کو جا سکتی ہے اور مہاراشت کی لیے آکرے آپ کو بتا دیئے کہ مہاراشت میں کسکار کے آکرے یہاں پر بن سکتے ہیں اور اگر آکرے آپ کو مہاراشت کے بتا دیں سات سیٹوں پر تو دیون فرنویز کو کے اندر میں بلائے جا سکتا ہے یہ سکتروں کے حوالے سے بڑی خوار یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے اگر آنکرے آپ کو دکھا دیں تو برطمان میں تیرہ سیٹے جو ہیں بی جی پی کے پکش میں ہیں مطلب تیرہ سی جو راجسوا کی سیٹے ہیں وہ بی جی پی کے پکش میں ہیں اور این ڈی اے کے بعد کے تو این ڈی اے کے پاس اب تک ایک سو سولہ یہاں پر صدس ہیں اگر یہاں پر آپ کو کانگریس کیلئے پکش دکھا دیں تو کانگریس چھالیس یہاں پر راجسوا صدس ہیں جبکہ یو پی اے کی اگر بات کہے تو یو پی اے کے پکش میں جو ہیں یہاں پر جو آنکرے ہیں ارسٹ یہاں پر جو صدس ہیں راجسوا کے وہ یو پی کے پکش میں ہیں لیکن دو ہزار بیس میں جو چناب ہونے والے ہیں تیرہ سیٹوں کے لیے وہ کس کے پکش میں جا سکتے ہیں اس کے آنکرے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر بات کے تو راجسوا چناب کیے لیے تو بڑے ایکپر لوگوں کی جو آنکرے ہیں بی جی پی اکیلے جو ہے نائنٹی ون سیٹوں پر پہنچ جائے گی آنکرے نکل کر آ رہے کیونکہ مہاراشت سے بی جی پی کو فائدہ ہوگا یو پی سے بی جی پی کو فائدہ ہوگا لیکن یاگر بات کے تو مدپڈیش یا چھکٹیسگر راجستان گجرات میں بھی بی جی پی کو نقشان ہوگا ہے تو یہ وہ راجے ہیں اور دچن بھارت کے وہ راجے جہاں سے بی جی پی کو نقشان ہونے والا ہے کہ وہ دو ہی راجے بی جی پی کو فائدہ دے سکتے ہیں ایک سو تیز کا آنکرہ بی جی پی پار کر لے گی لیکن فیلال یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور آنے والے کئی دنوں تک بی جی پی کو نقشان ہونے والا ہے کیونکہ راجوں میں جس طرقہ سے بی جی پی کو نقشان گیا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں نقشان بی جی پی کو راجے سوا چناپ کے دواران دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے راجے سوا کی کتنی شیٹوں پر یہاں پر بی جی پی این ڈی اے کو وہمت مل پائے گا یا نہیں یا پھر کانگریز کا دب دباب بن پائے گا یا نہیں یا پھر دو راجیوں پر جو جان کر ہی نکل کر آ رہی ہے کس کی بنے گی سرکار اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جی تاکہ آنے والی جان کر گا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے